کہ اگر ایک آدمی جمعہ کے لئے آتا ہے تو وہ دو رکتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے چاہیں امام خطبہ دے رہا ہو دو رکتیں پڑھے بغیر وہ نہ بیٹھے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا سلیک الغطفانی صحابی ہیں یہ جمعہ کے لئے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے وہ آکے بیٹھ گئے صحابی آکے بیٹھ گئے فقالالہو یا سلیک قم فرقع رکعتین وتجوز فیہما آپ نے خطبے ہی میں صحابی سے کہا اے سلیک کھڑے ہو جاؤ وہ بیٹھے ہوئے ہیں قم کھڑے ہو جاؤ فرقع رکعتین دو رکعتیں ادا کرو دو رکعتیں ادا کرو وتجوز فیہما اور مختصر پڑھنا تجوز حلکی پڑھنا زیادہ لمبی مت پڑھنا ثم قال پھر کہا پھر باقی لوگوں سے کہا اب یہ پہلا حکم کس کے لئے تھا انڈیویجول کے لئے تھا ایک شخص کے لئے تھا اب آپ نے سارے لوگوں سے بھی کہا کیا کہا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لئے آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو دو رکعتیں ضرور پڑھ لے اور حلکی پڑھے تو اس سے بات معلوم ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن آدمی کو جمعہ کے لئے جب وہ آتا ہے تو دو رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے شاہ امام خطبہ دے رہا ہو بعض لوگ کیا کہتے ہیں بھئی یہ جو صحابی تھے یہ بہت غریب تھے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ ان کا حال دیکھیں تاکہ ان کو اسی لئے آپ نے ان کو کیا کیا کھڑے ہوکے نماز پڑھنے کے لئے کہا تاکہ لوگ ان کا حال دیکھیں اور ان کی مدد کریں اتنا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو جو کہا وہی بات سارے لوگوں سے کہا تو اب کون کس کو صدقہ دے گا جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے غریبوں کو نہیں کہا تم میں سے جب بھی کوئی غریب آئے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں جس کو صدقہ کی ضرورت ہو وہ آ کے دو رکعتیں پڑھے تاکہ سب اس کے حال کو دیکھیں ایسا ہے نہیں آپ نے کہا جب بھی تم میں سے کوئی آئے امام خدبہ دے رہا تو دو رکعتیں پڑھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم ان کے لئے خاص نہیں تھا بلکہ یہ حکم ساری امت کے لئے ہے ساری امت کے لئے حکم ہے اس لئے کہ آپ غور کریں امام جب خدبہ دے رہا ہے تو اس وقت میں جتنے لوگ ہیں ان کا دھیان کی طرح ہونا چاہیے امام کی طرف اب آپ ان کو کھڑا کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور آپ خدبہ دے رہے ہیں اور آپ کیا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا خدبہ سنیں یا ان کو دیکھیں سوچنے کی چیز ہے تو خدبے میں ان کی طرف لوگ دھیان دے ہیں خدبے کی طرف دھیان دے ہیں تو یہ بات ہی صحیح فٹ ہوتی نہیں ہے صحیح بات ہی ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لئے ہے اس میں یہ کہ اگر کوئی آدمی مثال کی بیٹھ گیا ہے آپ کیا ہوتا صحیح ہے نہیں وہ صحابی بیٹھے تھے یا کھڑے تھے بیٹھے تھے تو آپ نے بیٹھے ہوئے کو کیا کیا کھڑے ہو جاؤ اور پھر پڑھنے کے لئے کہا معلومہ کہ یہ چیز اتنی اہم ہے کہ یہ چیز چھوٹنی نہیں چاہیے پورے خدبے میں ایک آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں معلومہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہتر چیز یہ ہے کہ آدمی اب اس کے لئے وہ چلو حدیث پہ عمل کریں گے کیسا خدبے کے لئے باہر ٹھہریں گے خدبہ چالو وہاں پھر جائیں گے تاکہ اس سنت پہ بھی عمل ہو ایسا ہے نہیں ہے بلکہ کسی کے مجبوری سے دیری ہو جائے لیکن یہ کہ ایک آدمی زبردستی دیری کرے یہ غلط ہے پچھلی حدیثوں میں آپ سن چکے جتنا جلدی آئے گا اتنا اس کے لئے زیادہ ثواب ہے